موسیقی موسیقی مزکار میں ہوں گوڑا باگروال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو فری کال وار اگر آپ کے پاس 2G یا 3G فون ہے تو ابھی تک آپ اس بات کو لے کر کئی مایوس ہوں گے کہ ریلائنس جیوک ہے فورجی نٹورک پر مل رہے دھماکے دار آفرز کا آپ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تو آپ پریشان مت ہوئیے کیونکہ آپ کے لیے بھی جلدی دھماکے دار آفر آنے والے ہیں جلدی بی ایسنل 2G اور 3G گراکوں کے لیے بھی فری کال پلان لے کر آ رہا ہے یعنی آنے والے ہیں گراکوں کے اچھے دن ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان ارش پر بات کرنے کے لیے ان سے ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے ارلائنس جیوکے پلان پر بھی بھاری پڑ سکتا ہے ارلائنس جیو نے تو 4G گراکوں کے لیے فری وائس کال کا آفر رکھا لیکن بی ایسنل تو ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے 2G اور 3G گراکوں کے لیے فری وائس کال کا پلان لانے جا رہا ہے اس سے ان کال کا فائدہ اٹھانے والے یوزرز کی تعداد کافی بڑھ جائے گی ساتھ ہی یہ پلان جیو سے بھی سستہ ثابت ہوگا بی ایسنل جنوری سے مفت میں کال کرنے کے صبح دینے جا رہا ہے جس کے لیے جیو کے نیونتم 149 روپے سے بھی کم پیسے خرچ کرنے ہوں گے یہ پلان بی ایسنل کے ان موبائل کسٹمرز کے لیے ہوگا جن کے گھروں میں براد بینڈ کنیکشن بھی ہوں گے حالانکہ کمپنی کا یہ پلان دلی اور مومبائی ایسے شہروں میں نہیں ہوگا بی ایسنل کا کیرل، ہیماچل پردیش، ہریانہ، اڑیسہ، پنجاب اور اتر پردیش سے ٹیلیکوم مارکٹس میں اچھی پکڑ ہے حالانکہ مومبائی اور دلی ایسے بڑے بازاروں میں یہ پچھڑا ہوا ہے جہاں ایمٹی اینل کی سوائے ہیں جانکاروں کا ماننا ہے کہ بی ایسنل کی اس سستی کالدر سیوہ سے ایٹل، ووڈا فون، ایسل اور آئیڈیا جیسے دوسری زور سچار کمپنیوں پر کالدروں میں کٹوٹی کا دباہ بڑھے گا ایسے میں آنے والے وقت میں ٹیلیکوم بازار میں سستی سیوہوں کا ایک نیا مقابلہ شروع ہوگا جو موبائیل کو اور بھی زیادہ ہاتھوں تک پہنچانے کے لیے لکش میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے بیرو ریپورٹ ایزی میڈیا اور مرساد اس پر بات کرنے کے لیے ٹیلیکوم انیلس منوج گیرولا ہے منوج جی سواگت ہے آپ کا سیب انسپر تو منوج جی مانے کہ ٹیلیکوم وار سیکٹر میں فری کال وار یا ٹیریف وار چھڑنے والی ہے ایک بار پھر دیکھیں یہ تو ہے کہ اگر ریلائنس نے ایک ایسا ٹیریف ایناؤنس کر رہا ہے جس میں کی انلیمٹیڈ فری کالز ہیں تو نیچورلی باقی جو ٹیلیکوم کمپنیاں ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گی ہی لیکن یہ بہت آشیاری کی بات ہے کہ جو بڑی تین کمپنیاں ہیں ایرتل, ووڈا فون اور آئیڈیا جن کا کی ٹوٹل مارکٹ شیئر 60% ہے ان تین کمپنیز نے ابھی تک کچھ ایناؤنس نہیں کیا ہے اور ایک چھوٹی سی کمپنی جس کا مارکٹ شیئر صرف 8% ہے اس نے آگے جا کے ایناؤنس کر دیا کہ ہم تو اپنی جو کال ریٹ ہے اس کو کافی زیادہ کم کر دیں گے نہیں تو آپ کو کیا رکھتا یہ اچھا ہے کسٹومر کے لیے یا نہیں کسٹومر کے لیے تو دیکھیں ٹیریف جتنا بھی کم ہوگا اتنا اچھا ہے لیکن بی ایس این Gul کے لیے کتنا اچھا ہے یہ سوچنے والی بات ہے بی ایس اینل کے لیے اچھا کیوں نہیں ہوگا سری بی ایس اینل کے لیے دیکھیں اچھا اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ بی ایس اینل آج کی ریٹمہ ایک لوس میکنگ کمپنی ہے بی ایس ای نل کا تین ہزار کروڑ کا ٹوٹل ریمنیو ہے اور اس کا جو لوس ہے وہ تین ہزار کروڑ کے قریب ہے ایک سال کا تو اگر مان لیجئے آج کی ریٹ میں ان کا جو موبائل کا آرپو ہے وہ 105 روپے کا ہے جو ایک ریوینیو ایک مہینے میں بی ایس اینل کو دیتا ہے اگر وہ اپنے کال کی در کو کم کرتے ہیں تو یہ آرپو کم ہوگا اور بی ایس اینل کا جو ریوینیو ہے اور زیادہ کم ہوگا اور بی ایس اینل کے لاؤسز بڑھیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ بی ایس اینل کے پاس 4G سرویس ہے نہیں تو جس جو بھی سبسکرائبر ہے جو بھی ہائی اینڈ سبسکرائبر ہے جس کو 4G سرویس چاہیے وہ تو ویسے بھی جیو یا باقی کمپنی کی طرف جائے گا یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ اگر ہے نہیں تو ہوگی بھی نہیں ہو سکتا ہے نیئر فیچر بی ایس اینل 4G میں آئے آپ رہیے میرے ساتھ میرے ساتھ بی ایس اینل کے ہی چیرمن اور منیجنگ ڈیریکٹر انوپم شریواستو فول لائن پر ہے سر جیو سے بھی سستہ آفر پیش کرنے کی تیاری میں ہے بی ایس اینل یہ کہا جا رہا ہے یہ خبر آ رہی ہے کیا مانے کہ آنے والے دنوں میں بی ایس اینل کے اس آفر سے کسٹمرز کی چاندی ہونے والی ہے سر بلکل بلکل آپ اس کو مان سکتے ہیں کیونکہ جہاں تک بی ایس اینل کا پرشن ہے بی ایس اینل ہمیشہ اپنے بھوکتاؤں کو اچھی سیوہ اور سستی سیوہ دینے کے لیے تیار ہے جیو کے طرف سے کافی کامپٹیٹیوٹیو ٹیر سے ہوئے ہیں اور انہوں نے کافی مارکیٹ کو ہلا کے رکھا ہوا بی ایس اینل بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنے کسٹمر بیس کو بچا کے رکھے رکھے ہم لوگ اس کا جو نی پر کافی بڑا ہے اس کا جو نیٹ پرک ہے کافی بڑا ہے it's a challenge for all the operators نہیں لیکن میرے ساتھ منوج گیریولا ہے انہوں نے بھی ایوریج ریونیو پر یوزر پر سوال اٹھا ہے اور پچھلے کچھ سالوں سے بی ایسنل کی حالت خستہ ہی رہی ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے اس نئے قدم سے بی ایسنل کو کیا فائدہ ہوگا یا ٹیاریف اگر سستہ ہوگا تو کئی آرپو کے لیول پر آپ ایوریج ریونیو پر یوزر کے مورچے پر آپ کو نقصان ہو جائے کیا لگتا ہے آپ کو نہیں جی دیکھیں ایسا ہے کہ پیچھے بھی ہے جب ہم لوگوں نے ہم نے آل انڈیا رومنگ فری کیا تھا تو یہ سب بزنس سٹیٹیجک ڈیسیزنس ہوتے ہیں جس کو کی ہم سوچ سمجھ کے لیتے ہیں پیچھے ہم نے رومنگ فری کا اسکیم لے کے آئے تھے رومنگ کا کریب ہنڈرڈن سفٹی کروٹس روپیز کا جو چارج ہم کو ملتا تھا وہ ہم لوگوں نے اس کو فورگو کیا پٹ دین کسٹمر تو اس کو پسند کیا ہم نے سیلس ان مارکٹنگ کی جارہ نمبر میں کسٹمر ہم سے جڑے اور انت میں کسٹمر کے جڑنے کی کارن اور ان سے جو ہم کو ریوینیو پرابت ہوا نہ صرف ڈیڑھ سو کروڑ کا ہمارا جو تھا وہ بھرپائی ہو پائی بلکہ اب ہم پروفٹ میں بھی آ گئے ہیں یہ آرنگ مور کسٹمرز اور مور ریوینیو ٹھیک ہے آپ پسند رہیے میرے ساتھ منوج اب کیا کہیں گے آپ نہیں دیکھیں میرا کہنا وہی ہے کہ اگر یہ ریلائنس کے ہو بہو ٹیریف کو اگر اپنے ہاں implement کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بی ایس ای نیل کے ریوینیو کم ہی ہوگا لیکن جیسے انوپم شیوازتو جی نے ابھی بتایا کہ یہ ایک strategic decision ہے تو میرے خیال سے بی ایس ای نیل ایک بہت ہی انٹیلیجنس طریقے سے نئے ٹیریف کچھ innovative tariff schemes لے کر آئے گا جس سے کہ جو ان کے گھرہاک ہیں گھرہاکوں کو فائدہ ہوگا گھرہاکوں کو فائدہ ہوگا لیکن ساتھ ان کا ریوینیو بھی کم نہیں ہوگا اس میں ایک اور smart move ہے میں چاہوں گا کہ انوپم شیوازتو اس پر بتائیں انوپم جی جیو نے 4G پر فوکس کیا ہے اور اس کے آفر کا فائدہ اٹھانے کے لیے کسی بھی کسٹمر کے پاس 4G فون ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا لیکن جو ہمیں پتا چل رہا ہے بی ایسنل نے یہ جو تیاری ہے بی ایسنل کی جیو سبھی سستر tariff لانے کی یا فری کال کا کوئی آفر لانے کی اس میں 2G اور 3G کسٹمر پر بھی ان کو یہ فائدہ ملے گا ان کو بھی اس کا فائدہ ملے گا تو کیا یہ بی ایسنل نے سوچ سمجھ کے یہ پوری strategy بنائی ہے اور کیا اسے بی ایسنل کا master stroke بھی کہیں بلکل بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے 2G 3G کے نیٹورک تو ہے ہی پر ہمارے پاس جو نیٹورک ہے وہ optical fiber based ہے لینڈ لائن کا نیٹورک بھی ہے اس طرح سے ہم 2G 3G کے نیٹورک کو اور لینڈ لائن کے نیٹورک کو ایک ساتھ ملا کے ایسنل کیا ہمارے پاس جو نیٹورک ہے ایسنل کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں اس فیسٹیف سیزن یا نیکسٹ لیئر ٹیلی کام سیکٹر میں ایک بڑی وار چھننے والی ہے اب دیکھیں اس کو وار کہیں یا جو بھی کہیں ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے کارتمر ہے وہ ضرور اس سے دیش کے جتنی جو بھوکتا ہے لابانویت ہوں گے اور میرا تو یہی ماننا ہے کہ جب بھی اس طرح کی گتوید ہی ہوتی ہے شروع میں لگتا ہے کہ شاید ٹھیک نہ ہو پرانتو بعد میں انڈسٹری کے لیے جو تتیس پردہ ہوتی ہے ہمیشہ اچھی مانی جاتی ہے تو بھوکتا کے لیے تو اچھا ہی ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو بی ایسنل کے چیئرمن اور مینجنگ ڈیریکٹر انوپم شروعہستوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سٹریٹیجک فیصلہ ہے اور اس سے بی ایسنل کو اپنا کسٹمر بیس بڑھانے پر مدد ملے گیا اور ان کو پوری امید ہے کہ یہ بی ایسنل کے لیے بھی فائدے مند ہوگا اور گھاکوں کے لیے بھی چلیے لیکن آئیے آپ کو کیونکہ جیو نے ٹیلیکوم سیکٹر میں ایک نئی جنگ چھیڑی ہے ریلانس جیو نے تو جیو کے ڈیٹا پلانز کیا ہے وہ جان لیجے کیونکہ بی ایسنل کا یہ ڈیٹا ٹیریف ابھی آیا نہیں ہے کہ ٹیریف کیا ہوگا کیسے فری کال ملے گی کیسے لوگوں کو فائدے مند ہوگا لیکن جیو کے ٹیریف آناؤنسڈ ہے اور جیو کے ٹیریف کیا آئیے دیکھ لیجے سب سے سستہ 149 روپے کا پلان ہے جس میں ان کو 28 دن کی وہ وائلیڈیٹی دے رہے ہیں SMS 100 دے رہے ہیں unlimited free call دے رہے ہیں اور 300 MB data دے رہے ہیں لیکن free wise call unlimited ہے 499 کا پلان ہے free wise call ہے 4G data ہے 4GB unlimited اور SMS unlimited 4GB plus اور wise call free 28 دن کی وائلیڈیٹی اس کی بھی ہے 999 روپے کا پلان وائی فائی 20 GB تک وائلیڈیٹی 28 دن اور اس میں بھی unlimited وائز کال 1499 روپے کا پلان ہے free wise call 4G data 20 GB پلس وائی فائی 40 GB اور وائلیڈیٹی 28 دن لیکن وائی فائی جہاں پر ان کے وائی فائی کے routers لگے ہوں گے پبلک پلیس میں روترز جہاں پر وائی فائی نیبل پلیس ہوں گے وہاں پر 2499 کا پلان free wise call 4G data 35 GB پلس SMS unlimited وائز کال unlimited جیسے کی میں نے بتایا free ہے ان کے کسی بھی پلان میں وائی فائی 70 GB اور وائلیڈیٹی اس پلان کی بھی قریب ایک مہنا یا 28 دن کہہ سکتے ہیں 39999 روپے کا plan free wise call 4G data 60 GB پلس SMS unlimited اور وائی فائی 120 GB اور وائلیڈیٹی اس کی بھی 28 دن ہے تو یہاں ریلائنس جیو نے اپنے جو offer اپنا جو tarif announce کا رکھا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ریلائنس جیو کیسے ایرٹیل ریلائنس جیو کو ٹکر دے گا یہ بھی آپ جان لیجے کیونکہ سب ہی کمپنیاں تیاری کر رہی ہیں ریلائنس جیو کو ٹکر دینے میں 29 روپے میں 75 MB ڈیٹا ایرٹیل announce کر چکا ہے تو بڑی کمپنیاں اور سب سے بڑی کمپنیاں بھارتی ایرٹیل یہ بھی اپنی کمر کس رہے ہیں ریلائنس جیو کو ٹکر دینے کے لیے 30 دن کے لیے یہ وائلیڈ ہوگا پلان آپ کو 75 MB ڈیٹا 2G 3G 4G کے گراہک اس ڈیٹا پیک کو استعمال کر سکیں گے تو آپ چاہے 2G یوزر چاہے 4G یوزر سب کے لیے یہ پیک ہوگا Vodafor نے Flex نام سے ایک پلان لانچ کیا ہے اور اس فلیکس نام سے آپ اپنے ضرورت کے حساب سے وائلیڈ سکتے ہیں انٹرنیٹ وائلیڈ کے لیے الگ سے ریچارج نہیں کرانا پڑے گا اسی میں آپ سب کچھ اپنے یوزر کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں پلان میں کمپنی یوزر کو پوائن دے گی ان پوائن کے ذریعے یہ سب ہوگا انہیں call ڈیٹا میں استعمال کر پائیں گے مان لیجئے 300 پوائن ہے تو آپ جتنے پوائن چاہیے ڈیٹا میں استعمال کریے جتنے پوائن چاہیے آپ وائس call میں استعمال کریے 117 روپے میں دیے جائیں 325 flex پوائن اور ان 325 flex پوائن کے ذریعے ہی آپ یہ سب کر پائیں گے ایک mb ڈیٹا استعمال کرنے پر ایک پوائن کٹے گا تو اگر جس حساب سے ڈیٹا use کر رہے ہیں اس پوائن جائیں گے اور اس حساب سے وائس کال بھی پوائن کٹے گا منوز گیر اولا تو ریلانس جیو کو ٹکر دینے کے لئے بی ایس تل کمر لائے گا لیکن ریلانس جیو ٹکر کے لئے بی ایس نہیں ساری کمپنیا کمر کس چکی ہیں اور آنے والے دنوں میں کسٹمر کی چاندی ہونے والی ہے باقی کمپنی کے پاس کوئی option ہی نہیں ہے اگر ایک بہت بڑی کمپنی 149 روپیز میں unlimited calls دیتی ہے اور ساتھ ہی data بھی اس offer میں شامل ہے تو باقی کمپنیا ہیں سب کو اس کے tarif میچ کرنے پڑے گے نہیں تو ان کے جو کسٹومر ساں وہ چھوڑ کے ریلائنس جیو کے پاس چلے جائیں گے شکریہ سار آپ ہمارے ساتھ جننے کے لیے تو ہمارے خاص کار میں بس اتنا ہی اور free call war شروع ہو چکی ہے شروع ہونے والی ہے کیونکہ ابھی تو free call دے رہے ہیں ریلائنس جیو کچھ موسیقی